مرتبہ سوئے حمدتین مرتبہ سوئے خلاسی اللہ ختمہ کا ہمارے محمد علیہ ساتھ کے والدین کی وہ کوئی نبتہ بات کرتے ہیں اللہ مرتبہ سوئے اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق وصلاة والسلام علیہ شکل انبیائے وسید المسلیم سیدنا ونبینا وشفیئی ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاق اللہ مخمد اللہ 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 مصور ایم وَلِبَيْتَهِ تَيِّبِينَ الضَّعِرِينَ التَّعْحِرِينَ المحصومِينَ المظلومِينَ وَلَعَنَتُ اللَّهِ أَلَى عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ وَخُوْقِهِمْ وَمُنْقَلِفَ ذَائِبِهِمْ وَمَسَعِبِهِمْ مَجْمَئِمْ مِنْ يَوْمَنَا هَذَا إِلَّا يَوْمَجْيَمْ اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالى فِي کتابِهِمْ هُبِينِ وَخُوَا اَذْ بَكُرُ سَعْدَتِينَ وَقُولُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن 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 فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ اِسْسَرْوَادِينَ حزیزانِ گرامی عشر مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے حضر خان محمد علیم صاحب میں اور ظاہر ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نہ لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے نہ مجمع جمع کیا جا سکتا ہے تو یہ آن لائن حق میں جیسے ادا خیل رہی ہے تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں اتنا عرض کروں گا جو بردگی کے مقصد خلقت کا سبب اور کیوں ہمارا دنیا مہم کو بے جا گیا اس غیر میں کم سے کم مسلمانوں کو سوچنا چاہتی ہے اور یقین جانی ہے اگر مسلمان اپنے مقصد حیات کو جان گیا مقصد تقریق کو جان گیا تو ایک اچھا مسلمان بھی ہو جائے گا اس سے بڑھ کے ایک اچھا انسان بھی ہو جائے گا اس لیے کہ مقصد حیات کچھ اور ہے مسلمانوں کا عمل کچھ اور ہے قرآن مجید میں سورہ داریات میں ارشاد ہوا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس بھی یہ پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں اب ہر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے یہ بلاغت قرآنی ہے یہ فضاحت قرآنی ہے کہ جب کسی اہم ٹاپک کے اوپر جب کسی اہم موضوع کے اوپر اللہ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے تو پہلے منفی روح اتیار کیا اس کے بعد ملبت رویہ سے آگاہ دیا میں یہ نہیں چاہتا تھا مگر اس لیے تاکہ اس بات کی وزن کا احساس ہو سکے بہت سی آیتیں ہیں قرآن وزید میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیے گا ما محمدن میرا محمد کچھ ہی ہوں پھر آواز آئی اللہ رسول سوائے رسول کے یہ ایک عجیب انداز ہے قرآن وزید کا ہم لوگ بھی اپنی زبان میں اکثر کتی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کلمات کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو آلیم صاحب کیا نہیں جانا چاہتے تھے مگر کیا کریں کہ آسین صاحب کا اصلاح ہے یعنی بات کی اہمیت کو اجا کر کرنے کے لیے شخصیت کو اجا کر کرنے کے لیے یا مقصد کو اجا کر کرنے کے لیے اکثر ہم نفی کرتے ہیں اس کے بعد ملکت رویہ سیار کرتے ہوں اسی طرح قرآن وزید نے کہا میرا محمد کچھ نہیں اب آپ انصاف سے بتائیے آج سے جودہ سو سال پہلے جب اس آیت کا نظور ہو رہا ہوگا تو جتنے بھی آس پاس بیٹھے ہوں گے اس سے نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں عبداللہ کا یتین ہوں ہر آدمی سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کر دیا ہے میں آخری رسول ہوں مجھ سے پہلے اتنے عملیاں آ چکے ہیں اور میرے بعد نبوت کے سسلہ ختم ہو جائے گا میرے پر وحی آتی ہے جبرعیم پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ جو بھی پیغام جبرعیم کے ذریعے بیچتا ہے میں لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اور ادھر قرآن آواز دے رہا ہے مام محمد محمد کچھ نہیں ہے محمد فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اب جب خلفشار مچا ہوگا تو آواز آئی اللہ رسول وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے سب متوجہ کرنے کے لئے میں بھی اس کا سہارا بننا ہوں کہ وہ فقط محمد نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے ادھر قرآن محمد اسی دونہ اہل بیت اللہ علیہ السلام کے شام میں سورہ اندہار میں ارشاد ہوا کہ وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اَن يَشَعَ اللَّهُ یہ آلِ محمد کچھ نہیں چاہتے کچھ نہیں چاہتے ان کا اپنا کوئی منشا نہیں ہے ان کی اپنی مرضی نہیں ہے ان کی اپنی کوئی چاہ نہیں ہے اس کے بعد میں کہا اِلَّا اَن يَشَعَ اللَّهُ یہ بھی سب کچھ چاہتے ہیں لیکن یہ وہی چاہتے ہیں جو بہت چاہتا ہوں تاکہ بات کا وزن کا احساس ہو سکے اور لوگ سمجھ پائیں کہ ان کی عظمت کیا ہے اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا کَا ہم نے نہیں بھیجا اب آپ انسان سے بتائیے کہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں ادھر سے اور خود جس کی طرف سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بھیجا اور جب سب متوجہ ہوئے ہوں گے تو آواز آئی اِلَّا رَحْمَةً لِلَّعْلَمِينَ ان لوگ پریشان نہ ہو بھیجا میں نہیں ہے لیکن اس کو عالمین کیلئے رحمت نہیں بنا کر بھیجائے رحمت بنا کر بھیجائے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں اگر آپ دیکھئے تو مل جائیں گی مَا يَنْتَقُواْنِ الْحَوَا انْ هُوَا میرا محمد نت کرتا ہی نہیں ہے بولتا ہی نہیں ہے اپنا اس کا اپنا کوئی خیال نہیں ہے وہ ہوای نفسی سے کلام ہی نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں آواز ہے ہاں بولتا اس وقت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گونگا ہے یہ نہ سمجھ لیں نا وہ بس ہاں اس وقت ہوای نفسی اپنے اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے وہ اپنے منشاہ سے نہیں بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے اِلَّا آئیں جیتا ہے وہ اسی وقت کلام کرتا ہے جب میری طرف سے وہی پہنچ جاتی ہے تمہاری جو سمجھ میں آتا ہے بگ دیتے ہو محمد وہی کہہ گا جو میں کہوں گا ہاتھی دانے گرامی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو پرانے مجید میں مل جائیں گی جہاں منفی رویہ اختیار کیا گیا اس سواد میں مضبط انداز پیش کیا گیا خود حدیثے کے ساتھ میں ہم لوگ شب جمعہ پڑھتے ہیں اور جن کو توفیق ہے وہ روزانہ کی تلاوت کرتے ہیں جب پنجتن پاک جمع ہو گئے چادر میں تک معصول علم جیسے کہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ نے فرشتوں کے درمیان کہا جناب جبریل نے بعد میں آکا کہا کہ جناب زہرہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے یہاں پر مجھے ایک جملہ کہنے دیئے کیا صاحبِ عظمت کھرانا ہے اور کیا خانوادہ ہے اور کیا پیارہ یہ گھر ہے کہ ان کا ہر عمل کا ذکر وہاں ہوتا وہ نظر آتا ہے کہا ضرور دیئے محمد یہ ان کا ذکر ہوتا وہاں کہ اللہ تب اللہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم اِنِّ مَا خَلَقُوا یہاں پر بھی بھی آیا ہے بے شک یقیناً مَا خَلَقُوا نئی خَلق کیا میں اور یہ بھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ جس وقت امرجنسی میٹنگ کال کی ہے علمو یا ملائک بھی جانو علم حاصل کرو اے ملائکہ وَسُقَانَ سَمَابَاد اے آسمان پر رہنے والوں اما خدا کی قسم کوئی ایک بھی آسمان کا رہنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ جو غیرِ حاضر ہو کوئی ایک بھی ملائکہ میں کوئی ایک بھی ملائک ایسا نہیں ہوگا جو غیر حاضر رہا ہو اس لیے کہ آواز دینے والا وہ ہے جب آواز دیتا ہے تو دلوں سے بھی باخبر ہوتا ہے نیتوں سے بھی باخبر ہوتا ہے وہ بھی کم لوگ نہیں قادم مطلق ہے وہ کہہ رہا اِلَمُوا یا مَلائکتِ وَسُقَانَ سَمَابَاد تو بھاگتے ہوئے سب کے سب وہیں پہنچے ہوں گے جہاں آواز آئی رہی ہوگی جہاں بلاوہ آیا ہوگا اتنے میں جب سب کے سب جمع ہو رہا ہوں گے عالم تصور میں جائیے تب ایک آواز آ رہی ہے کہ اِلَمَا فَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيَةٌ وَلَا عَرْضًا مَذِيَّةٌ وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَذِيَّةٌ وَلَا فَلَقِ الْجَدُورُ وَلَا بَاخِنِجَا جُبِ وَلَا فُلْقِيَسْرِ اب میں ایک خیال لے رہا ہوں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ تصور کو وہاں تک لے جائیے یہ بچارے حق بعدقہ بہت دبحن نہیں رہا ہوگا پہوئی یہ آج ہوا کیا ہے ہمارے خالق کو یہ آج ہوا کیا ہے ہمارے مالک کو کہ یہ آج قال کیلئے کَی ابداً سے بُلایا ہے اور یہ قال کیلئے اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں پیدا کیا میں نے وہ پیدا نہیں کیا میں نے یہ پیدا نہیں کیا میں نے وہ نہیں خلف دیا ا Beloously نہیں ہے کہ آج اس راعت سے پردہ اچھائے گا کہ کوئی خالق اور ہیں یہ تو اس کی مریابت کرتا ہو، نظر آ رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی خالق اور آج یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ میں نے بجیہ زمین نہیں بنائی میں نے آسمان کا فرش نہیں لگایا میں نے چاند نہیں بنائیا میں نے سورج نہیں بنائیا میں نے دریانے نہیں بنائیا میں نے دریانوں میں روانی نہیں دی میں نے دریانوں میں کشتیاں نہیں چلائیں اب سب مت تو پڑھنی پا رہی ہوگی لیکن سب حقا پکا سوچوں گے وہ کیا رہا ہے اتنے میں ایک آواز ہے اللہ بس عزیزانِ گرامی اس اللہ کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہاں اللہ نہیں تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں خالق نہیں ہوں خالق کوئی اور ہے یہ نہ سمجھنا مالک میں نہیں ہوں مالک کوئی اور ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی اللہ ہے اللہ خالق میں ہوں لیکن وجہ خلقت یہ ہیں وجہ خلقت یہ ہیں کی جو چادر کے میٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باغت پوچھ جانا پہ جبرائیل نے ایک چکتہ و سوال کیا ومن تحسل کے ساتھ تاکہ یہ جو استعجاب ہے یہ جو حیرت ہے بولتو نہیں پا رہا ہے کوئی تو میں کمان سمالوں ان سب کی طرف سے اس کے بعد وہ سوال کر کے تاکہ یہ سب مطمئن ہو جائیں گے یہ چادر کے اندر کون ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی ہیں کہا ہے کون ہے یا رب ومن تحسل کے ساتھ خدا کی قسم یہ ہے آل محمد علیہ السلام کی احمد یہ ہے ان بزرگوں کی بزرگی اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات اور یہ ہے اللہ کی بارگاہ سے ان کو شرق خدا کی قسم جہاں بڑے بڑے کریم موجود ہوں وہاں پر ذکھ ہوتے ہوتے آواز آ رہی ہے کہ جو وجہ خلقت ہیں وہ یہ ہیں اور یہی نہیں بلکہ مادن رسالہ اگر کوئی ہے یعنی رسالت کا مددگار میرے محمد کا اگر کوئی مددگار ہے ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا فاطمہ ہیں ان کے بدر فاطمہ ہیں ان کے شعور فاطمہ ہیں ان کے بجے میں شاء اللہ کے لئے میں وضاحت کروں ویسی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط اتنا کہ وہاں بھی تاروخ ہو رہا ہے اس باعظمت خاتم کے ذریعے جو اس پرش اضائے رمان حسین کی منتظمہ ہیں بس عزیزان اکرامی میں آپ کو مقتصر کرتے پر بات کروں کہ جہاں پر اللہ نے بات کے اوپر وضن دیا اور متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ تمام اضانے آلیا محشر کے انگام میں جا کر لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم سمجھ نہیں پائی تھی ہمارے ذہن میں یہ بات سمع نہیں پائی تھی اس طرح بات کو وضن دیا گیا کہ ما خلق تلجنہ والنساء اللہ لعابدو دیکھو تمہاری خلقت جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم خالی زندگی گزار کے چلے لیو تمہاری زندگی یہ مقصد ہے کہ یہ بات کریں مقصد حیات اگر جان لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے زمین کفر جو بچھایا جو آسمان کشامیانہ لگایا جو چاند بنایا جو صورت بنایا جو ستارے بنایا جو دریاؤں میں روانی دی جو پہاڑ بنایا جو ہوایں چلائیں ہم کیا کیا نعمتیں ہیں اس پر کہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہاں جب ذات میں تکلیف ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے ذاتوں کا صحت نہ نونا جب پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے ایک سانس کا صحت نہ نونا کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں سانسوں کی آمد و شد ایک چھوٹی سی چیز ایک وائرس اگر آ جاتا ہے تو سماد ٹھہر سجاتا ہے نجانے کیا کہنا اس قدتِ خدا کے ہزاروں وائرس کے لیے اللہ نے خود ایسا انتظام کیا ہے کہ وارث بندوں کے قریب آنا پائے خلقت کے قریب آنے نہ پائے اور آ رہا ہے تو واپس تلیجال مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد صرف ایک پوائنٹ پر کتنگ کی ہے اسی کے پر میں انشاءاللہ مجالی پڑھوں گا کہ مقصدِ حیات اگر مسلمان سمجھ جائے تو آج وہ بیچارگی نظر نہ آئے مسلمانوں میں آج وہ وحشت نظر نہ آئے آج وہ بے امنی نظر نہ آئے جو آج مسلمانوں میں نظر آتی ہے اگر باقی مقصدِ حیات کا حل جان لے اس لیے کہ مقصدِ حیات کا کیا حال ہے انشاءاللہ میں ارز کروں گا بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم باریکی سے اگر اس کا تذریعہ کریں تب سمجھ میں آئے گا کہ آدم کا وجود کیوں ہے نو کا وجود کیوں ہے ابراہیم کا وجود کیوں ہے عیسیٰ اور موسیٰ کی وجود کیوں نظر آ رہے ہیں یہ ہم بیاء کرام کی محنتیں کیوں نظر آ رہی ہیں یہ ارز کروں گا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر نہیں آئیں صرف روضہ رکھوانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبروں نے محنت نہیں کیے صرف استعداد ہو جانے کے بعد حج کرنے کے لیے حاجی بن جانے کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبروں کو نہیں بھیجا ہے بقاء انسانیت و فلاہ انسانیت مرکز ہے رضا معبود کا حضور بھائی دیئے محمد و عالم احمد ایک مرکز ہے مقصد ہے کہ تمہیں پیٹیوں پیدا کیا گیا کس وجہ سے پیدا کیا گیا اس میں بہت چیزیں ہیں جس کو ہم نے دراب کیا جس کو ہم نے توجہ نہیں بھی اور ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید ہم خودغرب مسلمانوں میں خودغرب انسان جو مسلمان ہیں ان کا رویہ عام انسانوں کے طرف وہی رہا جو عام انسانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے نام پر ہمارے کالر کہاں پر اونسے ہو رہا ہے اسلام کے نام پر ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلام کے نام پر ہم کو کتنا بینفیٹ حاصل ہو رہا ہے جن چیزوں سے انسانوں کو خصوصیت کے ساتھ مسلمان بھی خیلاتے ہیں ان کو محسوس ہوا کہ اس سے ہم سماج میں پہتانے جائیں گے سماج میں عزت ہوگی سماج میں احترام کیا جائے گا جہاں ہمارا قد بڑھے گا ہم نے ان عبادتوں کے اوپر تو فورا ہی من و ان جو کہا جا رہا تھا اس کی مطابعت مانتے ہوئے عمل کرنا شروع کیا جہاں سے ہمارے کالر کھڑے ہو رہے ہیں لیکن بہت سی ایسی عبادتیں تھی کہ جس کے اوپر ہم نے غور کیا کہ ہم نے کہا کوئی بینفیٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سماجی بینفیٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ اگر ماں کی خدمت کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے بات کی خدمت کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے صلح رحمی کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے موتاج کی خبرگیری کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے تحضیر آنگرامی یہ تمام تیزوں کو بنیاد اگر گول کیا جائے اور فکر کی جائے تو شاید یہ وجہ ہے کہ خودغرضی اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے مقصد حیات کو فارموز کر دی اور ہم نے اپنے ماتے کے بچے پر زور دیا ہم نے دہرے کے دہری پر زور دیا اور جو اصل مقصد تھا مقصد حیات جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے تھے اسی پر میری انشاءاللہ آپ کے سامنے بجموع رہے گی اور جہاں تک مجھے سے جاہل سے جو ہو سکے کہ میں آپ کے سامنے افتر جلا جاؤں گا مقصد حیات بتانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی آمد گئی اور زندگی کے ہر رخ سے پیغمبروں نے بتا دیا کہ تم کس طرح اپنی زندگی کو گزارو میں آپ کے سامنے اس پر چل آئیتوں کی طلابت پروں تاکہ احساس ہو سکے کہ جو واجبات جن کے اوپر ہمیں بڑا دوم ہیں وہ ہم فقر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں انہیں واجبات کے پیرلل اگر قرآن نے کوئی چیزیں پیش دی ہیں تو وہ بھی نظر آ رہی ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ایک واجب عبادت کے برابر ہی نظر آئے گا ایک بھوکے اور کیجئے گا ایک منظر ہے سورہ مدسر چوتروں نمبر دورا ہے سیمیٹی فور نمبر اس میں چار پانچ آئیتیں ہیں اور اس کیفیت کو بیان کیا ظاہر ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو آنے والے کل میں جو بیان ہو رہا ہے وہی ہو کے رہے گی قادر وہی ہے مالک وہی ہے وہی دنیا کو قدم کرے گا ایک منظر ہے جو ہمارے لئے عبرت کے لئے بھی ہے نصیحت کے لئے بھی ہے کہ جب معیشہ کا ہنگام اپنی آخری منزلوں کو پہنچ گیا اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ بھی ہو گیا کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے یہاں تک کہ جہنم جانے والے جہنم واصل بھی ہو گئے اور ان کے اوپر انیس پرشتے بھی مہین کر دیئے گئے اور وہ ان کے چہرے بھی جل کے سیاہ ہو گئے اور نہ ان کو زندگی مل رہی تھی نہ موت ہو رہی تھی تو وہ آہ وقا کر رہے تھے وہ چلا رہے تھے وہ چھوڑ مچا رہے تھے تو جو جنت میں لوگ تھے ان کو پریشان لیں کہ آخر یہ کیوں جل رہے ہیں ایک جملہ سوچتا ہوں کہ جنت میں رہ کر کوئی پریشان ہو جائے تو یہ مشیط کو کیسے گوارہ ہو اب جنتیوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی یہ کیوں جل رہے ہیں جل کہے کے لیے جل رہے ہیں ان کی خطہ کیا ہے ان سے کونسی لگزش ہوئی تھی ایسی کونسا گناہ ہوا تھا تو جہنم نے ان کو پھیج دیا گیا اور وہاں عذیتوں کے شکار ہیں دو باتوں کا تو اندازہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہم کو متوجہ کرنے کے لیے ان آیتوں کا نظر ہوا دوسرے اس طرح جنت والوں کا پریشان ہونا اس بات کا بھی ثبوت نظر آتا ہے کہ جب اپنے کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں تو سوال ہوتا ہے یہ کہ وہ وہاں ہیں اما یہ کہاں ہیں اما وہ کہاں ہیں ابھی محشر کے انگام میں اس بات کا کوئی پریشانی نہیں دی اس لیے کہ نفسی نفسی کا عالم تھا ہر آدمی چاہتا گیا اپنا مسرح حل ہو جائے جب جہن سے رہنے لگے تو اب سغال یہ ہوا کہ یہ شور کہہے کہہے کہا کہ وہ جہنم میں لوگ جل لائیں اما فلا صاحب یہ آخر کیوں جل لائیں ان کی کیا خطہ تھی تو اللہ نے خود جہنم والوں سے کہا کہ تم خود سوال کرو ان سے کہ آخر ان کے جلنے کی وجہ کیا ہے ان کے جلنے میں جانے کی وجہ کیا ہے اس کو انڈیکیٹ کیا گیا سورہ مدسر ہوں فی جنات جو جنت میں تھے یتسعالون وہ سوال کر رہے تھے آن المجرمین مجرمین سے گناہگاروں سے خطہ کاروں سے ما صلاح کا کو فی سکر لیکن اللہ بھی مشکیہ سامنے نہیں ہے خود کہا ہے کہ تم پریشان ہو تو سوال کرو اب جب سوال کرنا شروع کیا تو ما صلاح کا کو فی سکر یہ بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہیں کونس چیزی سکر میں لے کے آئے جہنم میں لے کے آئی اسنار میں لے کے آئی تو اب خدا سے جہنم والوں کو کہا جائے گا کہ تم لوگ جواب دو تم خود وجوہات بتاؤ تو اب نام آمال دیکھ چکے ہوں گے وَمَنْ يَا مَنْ مِسْتَالَ ذُرَّةِنْ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَا مِنْ مِسْتَالَ ذُرَّةِنْ شَرَنْ يَرَا زرہ برابر نیکی دیکھ چکے ہوں گے زرہ برابر بدی دیکھ چکے ہوں گے تو اب حال تو معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں آئے ہیں جہنم میں اب حکم خدا بھی ہو رہا ہے کہ تم جواب دو تو جنت والے سوال جنت والے جب سوال کریں گے تو جہنم والے جواب دیں گے یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے لیکن ابھی وہ منظر تو نہیں ہے آنے والے کلمیں یہ ہوگا ہوگا لیکن قرآن نے کہا ہے تو ہوگا یہ تو شور ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جنت والے سوال کریں گے ماصلہ کب کپی سکت تمہیں ایسی کونسی چیز تھی جو جہنم میں لے کے آئے تو جہنم والے جواب دیں گے اور پہلی بار جہنم والے سج بول رہے ہوں گے پہلی بار اتنی حیبت ہوگی کہ پہلی بار جہنم والے سج بول رہے ہوں گے ہمیں سج بول رہے ہوتے ہیں تو جہنم میں آتے ہیں پہلی بار جہنم والے سج بول رہے ہوں گے اور وہ جواب میں ایک بات بھی کہیں گے چار سبب بیان کریں گے پہلا سبب ہے قَالُوا لَمْنَكُوْ مِنَ الْمُسَلْمِي یہ جنت والوں تمہیں جنت مبارک ہو اپنے ہم سے سوال کیا ہے تو سنو قَالُوا لَمْنَكُوْ مِنَ الْمُسَلْمِي ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے کہ ہم مسللین میں سے نہیں تھے مسللہ جو کہا جاتا ہے جانماز مسللہ ہم مسللین میں سے نہیں تھے دیکھئے غوی کیجئے گا یا اور بات ہے کہ بعد مفسرین حق نہیں یہاں پر بہت پیاری بات بھی کی ہے کہ جب چھتے امام امام میں جعفر سعجی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ مسللین سے مراد کیا ہے مسللہ سے مراد کیا ہے تو کہا ہم آلِ محمد قَالُوا لَمْنَكُوْ مِنَ الْمُسَلْمِينَ ہم مسللین میں سے نہیں تھے اس وجہ سے جہنم میں آئے چھپ نہیں ہوئے فورا پلٹ کے دوسرا جواب کیا ہے وَلَمْنَكُوْ نُطِعْمُ الْمِسْكِينَ اور ہم اس وجہ سے بھی جہنم میں آئے کہ ہم محتاجوں کو کھانا میں سلاتیں آپ دیکھیں غور کیجئے گا آپ مشاء اللہ پڑھے لگے حضرات ہیں جو سن رہے ہیں مشاء اللہ سے جو جس چیز کے اوپر آج عالمِ اسلام کو بڑا ناز ہے مزیدیں سج رہی ہیں معلومات کے مزیدوں میں سب جماع ہو رہے ہیں بڑی بڑی داریاں ماتے بگٹے وہ عبادت روزار اسی پیرلل مقام پر اسی برابری کے اوپر ایک دوسرا جواب دیا جہنم والوں نے کہ ایک تو وہ وجہ تھی کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم محتاج کو کھانا نکلا دیں اب اس کو اگر آپ دفائن کریئے تو صرف روٹی کا مسئلہ نہیں ایک محتاج کو کھانا کھلائے محتاج کو کھانے کھانا کا مطلب ہے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو ضرورت پولی کرنے کے کی طاقت رکھنے کے بوجود اس کی ضرورت نہیں پولی کی اس سبب سے جہنم میں آئے یعنی اگر ایک انسان پڑھا لکھا ہے اور معلوم ہے کہ یتیم بچہ ہے اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے اگر اس کو علیت دے بھی سکھا دیا چھوٹا بڑا بھی سکھا دیا یو بھی سیدھی بھی سکھا دیا تو آپ اس کو رز دے رہے ہیں آپ اگر کسی فن کے ماہر ہیں اور آپ نے کسی ایسے ضرورت مند کو جو آنے والے آپ ہی پریشان ہیں لیکن اگر یہ پرنسیب جائے گا تو آنے والے کل میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو فن کا سکھا دینا یہ بھی محتاج کو کھانا کھلانا ہے صرف یہ کھانا نہیں ہے بلکہ اس کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے ہاں اس کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے محتاج کو ضرورت مندوں کو موکوں کو کھانا کھلانا اس لیے کہ یہ ایسا ثواب ہے کہ جس کے لیے جنابِ ابراہیم علیہ السلام جنابِ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت اندہ ہمارے لیے مشعلے راہ ہیں جن کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک یہ دستخان پر لکمہ اٹھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کسی نہ کسی مہمان کو اپنے دستخان پر بٹھا نہ لے اچھا دیکھیں یہ بات تو ہم کو روایتوں میں ملتی ہے بچپن سے ہم لوگ علماءِ کرام و ذاکرین و قطبہ کی زبانی سنا کرتے ہیں کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب سے بڑا جو اس میں ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ بہت سیدھے وہ یہ ہے کہ ہمارا رازق ہے اللہ انسانوں کا رازق اللہ ہے مخلوق کا رازق اللہ ہے اور مثلاً اس وقت میں آیا ہوں آدم ساکھیاں میں بھوکا ہوں مجھے بھوم لگ رہی ہے ان کو بھی احساس ہوا ہم انکار بھی کرتے رہے لیکن دورستین انہیں کھانا کھلا دیا اس وقت میں اگر بھوکا ہوں تو اس مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا پیڑ بھائی نہیں ہے لیکن اس مالک کی ذمہ داری ہے میرا پیڑ بھائی لیکن وہ سامنے آئے گا نہیں تو کسی کسی کو وسیلہ بنائے گا معلومہ ان کے دل میں آیا ہے ان کو کھانا کھلا دیں تو کام اس کا تھا وسیلہ یہ بن گئے اب حَلْ جَذَاؤُ الْإِحْسَانِ اللَّ الْإِحْسَانِ اِقْدُوْ لَجْدِيَ وَحَمْفَدْ وَحَمْفَدْ بھئی میرا کام تھا آپ نے نمکہ دیا میرا کام تھا آپ نے کر دیا تو ظاہر ہے کہ آپ بڑا شکریہ اور آپ نے بڑا احسان آپ نے بڑا اچھا کام کیا پھر اس پر میرا آپ نے سپورٹ کیا آپ نے میرا جریہ بن گئے تو اللہ ہے راضح وسیلہ رزق جو بنتا ہے بے توفیقے کو کبھی وسیلہ بننے کی توفیق ہوئی نہیں سکتی ہے جس کے ساتھ رضاِ خدا بندی نہ ہو اس کے پاس توفیق ہی نہیں ہوگی کہ کسی کو ایک رکمہ خیلائے لگے یہ غور کریے گئے اس لیے کہ یہ کام اللہ کا ہے اور اگر کوئی وسیلہ بن گئے یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر آپ پریشانی کے حالت میں ہیں اور اقنامکل ہی ساؤنلیس ہو گئے ہیں اقتصادیات پوری طرح ٹوٹ چکی ہیں آپ سے کسی اقدر ناغبتہ بے ہو چکی ہے تو اس وقت معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس وقت ایک کام کری ہے جو بھی آپ کے مقدر میں ہو جو بھی آپ کے بس میں ہو اتنے لوگوں کو بولا کے کھانا کھلائیں اس لیے کہ آپ کھانا کھلائیں گے اللہ کا کام روزی میں برکت دیتا ہے جناب موسیٰ کے زمان میں کہا ہے یہ واقعہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور اسی طرح نکلے گی کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت پریشان ہے یعنی اتنا پریشان کہ امیدی نہیں تھے کہ کھانا کس طرح ملے گا روزی تک کوئی انتظام نہیں تو وہ جناب موسیٰ کے پاس آیا سر شکا کے بڑھ گیا جناب موسیٰ نے ایک خیریت ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں آپ نبی اللہ ہیں اور آپ قدیم ہیں اللہ اللہ سے کلام کرتے ہیں کہا کیا مسئلہ ہے کہا آپ جب کوہیتور پہ جائیے گا تو میرے اللہ سے اتنا پوچھ لئے گا یہ پریشانی کب ہاتھ مول کر رہا ہوں کب چہن کے سانس لوں گا کس وقت سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو اگر یہ پوچھ لیجئے گا تو اسی طرح پر مجھے قرار آ جائے پھر جناب موسیٰ کوہیتور پہ گئے یہ فقط چار سال بچے ہیں یہ دو سال اس کی پریشانیوں کے ہیں جو کام کر لے اس کے پاس روزی کے انتظام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا لیکن اس سے جا کے بتا دو موسیٰ کہ اگلے جو دو سال ہوں گے ان پریشانیوں کے بعد وہ راحتوں کے ہوں گے چین کے ہوں گے جناب موسیٰ تشریف لائے کہنے لگے کہ اللہ کی طرف یہ جواب ملا ہے وہ آدمی اتنا بے چین ہو چکا تھا اتنا پریشانی سے آج پریشانیوں سے عجیز ہو چکا تھا کہا ایک کام اور ہے موسیٰ آپ یہ کر سکتے ہیں جناب ہاں بتاؤں کہا آپ اللہ کے حضور پر جائیے اور میری طرف سے گزارش کر دیے جو اچھے دن ہیں وہ ابھی دے دے اور یہ مصیبت جو ہے بات کے لئے رکھیں بات میں پریشان رہے لوں ہی کہ ابھی تو کچھ مل جائے جناب موسیٰ گئے ارضی لگائی وہ ارضی طغول ہوں اس کو اللہ نے وہ دو سال جو خراب مچھے والے آنے والے تھے وہ پہلے دے دیئے کہ جناب موسیٰ کا اسی کے گھر کے پاس سے گزار ہو اب جو ایک منظر دیکھا تو وہ احرازدہ ہو گئے اس لیے کہ اللہ جانتا تھا اور جناب موسیٰ جانتا تھا دیکھا کہ وہاں دستخان لگا ہے اور جتنے بھی مسافر آر ہیں کھانا کھا رہے ہیں ضرورت مند کھانا کھا رہے ہیں وہ بڑے ہاتھ سے بیٹھا گئے راجاؤں کی طرح جناب موسیٰ کو اس طرح سے خیال آیا کہ آنے دو سال تو گزار گئے اور اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ دو سال باں پھر اس کی وہی عسرت آ جائے گی وہی غریبی آ جائے گی وہی غربت میں زندگی گزارے گا وہی آئی آئی کا محساس ہوگا اور یہ تو بڑا چین سے بیٹھا رہا ہے یعنی مزید چھز مہینے گزر چکے ہیں تو جناب موسیٰ بولے تو کچھ نہیں گئے کلکور جو کہا کہا محبود تُو نے مجھ سے کہلوایا تھا اور اس کے دو سال تو خوشی کو گزریں گے اُس کے بعد میں وہی بخی ہے دو سال پریشانی ہوں گے اب تو دو سال گزر گئے اب جو میں گیا تو وہی شان ہے وہی خوشیاں ہیں وہی چین ہے وہی آرام ہے تو تو آوازِ خدرت آئی کہ موسیٰ بے شک میں نے فیصلہ کیا تھا لیکن کیا کروں جب میں نے اس کو دولت عطا کی تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ میرے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کرتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ رازق میں ہوں وسیلِ رسم کو ہے حضور رحیدی وحمد وحمد حضور رحیدی وحمد وحمد وسیلِ رسم وہ ہے تو اب اس کا کام ظاہر ہے کہ اس کو جب خوشیاں دیں ہیں تو اب اس خوشیوں کو مزید جب تک کہ زندہ رہے گا باقی رکھوں گا والمختصر کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس میں ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں ایک خائدے کے مسلمان بن سکتے ہیں اور اس وقت یاد رکھیے بہت دور تک چینل میں دیکھنے والے دیکھیں گے اس وقت کم سے کم ہندوستان کی حدود تک تو بہت واجب اور لازم ہے کہ انسان جب کسی مسلمان کو دیکھے تو انسان سمجھ کے مسکرہ کے ملاقات کرے حیوان سمجھ کے ایسا نہ ہو کہ اس کو اس مسلمان کو دیکھے وہ گھر آئے کہ یہ آتنگوادی تو نہیں ہے یہ ٹروریسٹ تو نہیں ہے گھر آئے نہ اس لیے کہ آمنون جہن کا پیغام مشیطِ الٰہی کی طرف سے قرآنِ مجید میں جستہ جستہ نظر آ رہا ہے اور اس کا صحیح طرح سے ان پیغامات کی تشریح اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ ہے کربلائی مولیش وہ ہے آقا حسین کا وہ صفر جس کی یاد میں چودہ سو بیالیس سال بلکہ تیرہ سو اچھی سالے کیا سالوں میں ہم لوگ آج بھی بیٹھتے ہیں اور مظلومی حسین کے اوپر جہنے تازک کرتے ہیں راہوں سے ترزتہ اور ساختہ آنکھوں سے کرتے ہیں ایمان حسین کا بھی پیغام انسانیہ کے نام دے وہی پیغام جن کو قرآن کی آیتوں میں بھیجا گیا تھا اس کو حسین نے قربانی دے کر اسی پیغام کی باقائتی کے ساتھ تشریح کر دی کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تو یہ تمام وجہ تقریب تمہیں سمجھ آتی چلی جائے ہاں اس کے لیے جو دکھ اٹھائے ہمارے مظلوم آتا میں جو ستمیں اٹھائے بس چودہ سو سال سے انہی دکھوں کو یاد کر کے انہی اسی کر کو یاد کر کے چودہ سو سال بعد بھی ہم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آج آج پہلی محرم اکثر آپ سنتے ہیں مسائل سفر ایمان حسین کے لیے مدینے سے یہ پر آنکھتت ہو رہے تھے اسی کو آپ اور کر لیے کہ جب کسی کو یہ پتا کر جائے کہ آپ پتن چھوڑنا آئے اور یہاں واپس نہیں آؤں گا یہی کسی بھی انسان کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے پریشانی کا سبب ہے اور دکھ اور درد کا سبب ہے کہ اب میں جا تو رہا ہوں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا یہی وجہ ہے کہ مقاتل میں مختلف جنہوں پرائٹس نے دکھا ہے کہ حسین رات بھر اپنے نانا کے مجاتے رہے تھے یہاں تک کہ روتے روتے سو بھی آپ میں نانا کو دیکھا کہ نانا کہہ رہے ہیں حسین میں تمہارا منتظر ہوں اور آپ شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نانا آپ کی مجدیں جینے نہیں دے رہی ہے کہ میرے لال تم جل سے جل میرے پاس آنے والے ہو تو رات بھر اپنے نانا کی خبر سے لپتے ہوئے بہن کرتے ہوئے اور اس کے بعد میں روایات ملتی ہیں کہ بخی بہتے ہوئے بخی بہتنے کے بعد اپنے بھائی ظاہر ہے کہ بھائی ایک بہتر جان تکتا ہے کہ بھائی سے محبت کیا ہوتی ہے وہ بھی اگر بچھڑ جائے بھائی کی قرب پہ جا کر روتے ہوئے ایک جللہ کا بھائیہ اب تمہارا چھوٹا بھائی چراہ دلانے نہ آ پائے اب دوبارہ تمہاری قرب پہ نہیں آ پائے گا اس لیے کہ تمہارا بھائی بطن تھوڑ کے جا رہا ہے اور بھائی سے گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد میں پھر روایت کہتی ہے آگے بڑھ کر پھر وہی حسین اپنی ماں کی قرب پہ کی طرف پڑھے لیکن ماں کی قرب پہ بڑھتے وقت مقاتل کے کلمات ہیں کہ جب نانا کی قرب پہ گئے تھے روئے ضرور تھے لیکن بڑے ایک نان کے ساتھ پہنچے تھے بھائی حسین کی قرب پہ آئے تھے روئے ضرور ہاتھوں ضرور بہائے گریہ ضرور کیا رودہ ضرور بیان کی کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جب پہنچے تو بڑے سکون سے پہنچے لیکن وہی حسین جو چھپن برس کشن بچہ نہیں ہے ضوائیات یہی کہتی ہیں کہ جس وقت ماں کی قرب کی طرف پڑے تو اس طرح بڑھیں جیسے بھٹنیوں کے بل چلتا وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنی ماں کی قرب پہ گرا دیا اور کہا ماں آپ کا حسین آیا ہے کہ ماں آپ کا حسین آیا ہے آپ کا لادلہ آیا ہے ماں آپ کی رخصت کیلئے آیا ہے ماں آپ دوبارہ آپ کی قرب تک نہیں آف آئے گا اس لیے کہ زالین چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں ہاں عزاداروں ملتا یہ ہے کہ قبر سیدہ سے آواز آئی میرے لاز اگر تم بطن چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہاری ماں بھی بقی میں نہ رہے گی جہاں جہاں میرے لاز حسین جائے گا ماں ماں آپ کی زکیاری ماں چلتی من جاتی من جائے گی تو یہی روایات ملتی بھی ہیں بہت سی جنگہوں پر روایات کہتی ہے کہ جہاں قابلہ رکا ہے ماں کسی کے مونے کی آواز تنائی دی ہے اب جو لوگوں نے سوال کیا تو یا وقت معصوم امام حسین نے بتایا یا وقت معصوم امام زہنالابدین علیہ السلام نے بتایا جب کسی نے سوال کیا کہ کسی گوشے سے گریئے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ماں گریہ کر رہی ہے ماں ہو رہی ہے تو تڑک کیا چوتھے امام نے کہا یا آقا حسین نے کہا ارے تم لوگ نہیں پہچان ہوگی یہ ہماری دادی ہیں یا ہماری جدہ ماجدہ ہیں یا تم لوگ نہیں پہشان ہوگی یہ میری ماں فاطمت الزہرہ ہیں اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے لکھا یہی ہے کہ غربت کا عالم ہے اب ظاہر ہے کہ غربت کا خیال ہے ماں سے لپٹ کے رو رہے ہیں قبر سیدہ سے آواز آئی کہ جوامر اللہ بس عزیزہ نے گرامی بھی یہ قافلہ تیار ہوا اور مدینہ سے جب تلہ ہے تو عجیب شانس ہے یہاں سے بھی غربت ہے آل محمد اللہ علیہ السلام کی اور جو کربلا میں مسئیبتیں گزر گئیں وہ اللہ بہتر جانے ہیں یا آل محمد بہتر جانے ہیں دیکھئے جس وقت یہ سواریاں جو مقاتل کے کلمات ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا جب یہ اٹھائیس رجب کو یہ قابلہ تیار تکلنے لگا تیار ہونے کے لیے تیاروں کے جانے لگا تو باقیدہ محملوں کو انتظام کیا گیا سواریوں کا انتظام کیا گیا اور روایات کہتی ہیں کہ ایک اجدہام تھا ایک مجمع تھا جو مدینے میں جمع ہو گیا تھا اس لیے قرب و جوار قریوں میں کے لوگ خدموں کے لوگ آ کے جمع ہو گئے تھے سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسین وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو روایات کہتی ہیں کہ ایک مجمع تھا جو مہاں نظر آ رہا تھا یہاں تک کہ جناب ابباس کو آقا حسین نے آواز دی اور کہا ابباس یہاں آو جناب ابباس طریق پوچھے کہا جاؤ میں آقا کہا کہ آپ اہل مدینہ سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اس لیے کہ رسول زاریاں محملوں میں سوار ہونے جا رہے ہیں پچھ یہ دونے کے لیے کربلا بے جیسوں کے لیے نہیں کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں یہ کربلا صاحبہ نے احساس کے لیے کربلا شروفہ کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کربلا شروفہ کے لیے صاحبہ نے اخدار کے لیے ہے آپ کا ملاحظہ فرمائیے مدینہ میں جب جناب زینب صلی اللہ علیہ بیت و شرف سے ہماری کی طرف بڑھ رہی ہے پہلے آرڈر دے دیا گیا کہ آپ سہدانیاں سوار ہونے جا رہی ہیں جناب ابباس نے ایک بلندی پر کڑے ہوکا اعلان کیا رہے ہیں اہل مدینہ اپنے منہ گھروں پر چلے جاؤ اور خبردار گھر سے باہر جب تک کہ دوسرہ اپنا آجائے گھر سے مار قدم نہ نکالنا اس لیے کہ شہد آدمیاں سوار ہونے جا رہی ہیں پس میں نے مجلس کو تمام کیا عزیزان اے گرامی جب جناب زینب امم کرسوم اس شان سے سوار ہوئی ہوں گی اور یہی جب کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے باہر اسیر کی گئی ہوں گی اور بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھائی جا رہی ہوں گی میرا دل کہتا ہے کہ زینب ہو یا امم کرسوم ہو یا یہ شہدادیاں ہو ہر بی بی تڑپ کے فراد کی طرف کے روک کر رہی ہوگی اور ایک آواز دے رہی ہوگی ہے ابباس ارے یہاں پر بھی تم آ جاؤ مدینہ سے سوار ہوئے تو تو کیا شان تھی ہاں یہ جب کربلا سے سوار ہو رہے ہیں تو ہاتھ پسے گردن بدے میں ہیں بے کجاوہ امم اونٹوں کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے کوئی مدد دار سَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا نُنْقَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ فَوَدْدِگَارَا اس مختص سے عمل کو قبول فرمائے ہیں کوئی غمنا ہو شوائی غم ایمان کو کہا ہے شرار اللہ اس موزی بابا کو جل سے ذرخن کرتا ہے جہاں جہاں عزیز تعالیٰ میں سے بشعودہ ہے ام کی جان ماہ رزت عبروز محفوض ہے اور اللہ کرے زندگی کی عاقی سعاص تک بلائے آلِ محمد پر ہم لوگ باقی ہیں اللہ ماں تقبل منا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُمُ الْعَلِيمِ آپ حضرات سے التماع سے ایک مقبت ہوئے حمدتین مقبت ہوئے اخلاس کی خلاوت بنا کریں محمد علم صاحب کے والدائم کی ارواح کو حساب سعر کریں بسول اللہ تعالیٰ فرمائی زندگی کا ساعل کریں موسیقا